اگلی سورہ الانبیاء آتی ہے سورت اکیسویں ہے کارہ بھی نیا شروع ہوتا ہے ستر وان کارہ شروع ہو جاتا ہے سورت الانبیاء کی ہے ہمارے سامنے وقت ہے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جو پیچھے کہا گیا تھا جن سے کہا اگل کھوڑا سا انتبار کرے بہت جلد نتائج سامنے آ جائیں گے اب دیکھئے رب آیت نئی شروع ہو رہی ہے کارہ بھی نیا ہے کارہ تو خیر ہم لوگوں نے بنایا ہے آیت تو نئی بھی شروع ہو رہی ہے کہاں سے شروع ہو رہی ہے اکترہ من الناس حسابو ہم وہنسی غفلت مردون تو ہو تو غافل ہو بے خبرونی ان کے ماتو اور سر پہ آگئی قیامت پہ سلاب چاڑا تمہارے حساب کا وقت بڑا قریب آگیا ہے اب بھی سو رہے پوکار کے ان سے کہا رہی ہے آخری پوکار ساتھی کہا کہ یہ جائے انسان سے کچھ روجی اس قسم کی چلیہ آ رہی ہے مَا جاتیہم مِن ذِکرِم مِن رَبِّهِم مُحْدَسٍ اِلَّا اِسْتَمَعُوْهُ وَحُمْ يَلَعْبُونَ لَا اِسْتَمَعُوْهُ وَحُمْ يَلَعْبُونَ سنتے رہے لیکن ایسے ہی جیسے کسی کھیل کی دابتان سن جائے تناشا دیکھ رہے ہیں کبھی سیریوس ہی نہیں ہو اس معاملے کے متعلق کہ یہ جو کہہ رہا ہے مَا جاتیہم مُحَمْ لَا اِسْتَمَعُوْهُ وَحُمْ يَلَعْبُونَ سنتے تھے لیکن یوں جایسے کس تفاجہ دیکھ رہے ہیں لَا اِسْتَمْ قَلُوبُهُمْ کان کہیں ہیں دل کہیں ہیں قرآن کریم نے وہ مقامات میں مستحا ہے جہاں نظر اور بسر میں فرق دیا تھا یَنْذُرُونَ لَا اِسْتَمْ تیری طرف دیکھ رہے ہیں یہ یہ عربی زبان ہے نا جہاں دولہ سے وَلَا هُمْ يَبْتَرُونَ دیکھ رہے ہیں آپ اس کا ترجمہ میں کیا کریں اس نے تو کہا کہ یَنْذُرُونَ جو حیفیق ہے یَبْتَرُونَ نہیں ہے ہمارے ہاں تو نظر اور بسر دونوں کے معنی دیکھنا آتا ہے وہ دونوں میں فرق کرتا ہے ایک تو دیکھنا ہی ہے یہ ہی مِت بُک تتبہ جائے آدمی دل کہیں ہو خیال کہیں ہو دیکھ رہا ہے روزیے کچھ ہوتا ہے اور دوسرا دیکھنا وہ ہوتا ہے کہ جو دل کی آنکھوں سے دیکھتا ہے اس کے لئے وہاں بفر کا لگ ہوتا ہے اسی لئے یہ تما کے مطلق بھی یہ چیز ہے سن رہے ہیں ایسے جیسے کہ تما کے بات سن رہے ہیں دل کہیں ہے پان کہیں ہیں آنکھ کی خیر لگی ہوئی ہیں اور اس کے بعد حضر کوئی چیز سامنے آتی ہے کہ یہ تو کچھ فترہ مجر آتا ہے پھر وہ چھپ چھپ کے اس کے مطلق تابش ہیں جاتے ہیں مشورے کرتے ہیں یہ نہیں سوچتے کہ یہ رجل یہ تو اپنی دانستہ معلوم ہوتی ہے کبھی یہ نہیں سوچتے سمجھتے ہیں نہیں کہ یہ اور کی باتیں یہ کر رہا ہے اور یہ تابش ہے اس کے اخلاف تابش کر رہا ہے کون؟ اللہ زیرہ ظلمہ جو ظلمہ اس کے بات سے کبھر پانے ہوئے ہیں ان کی یہ صورت ہے جی کہ سب کچھ ہم رہا ہے ان سے کہہ کے رہے ہیں وہاں اندر حل حضا اللہ بشرم مسلوکم وہی بات جو ابھی ہم کر رہے ہیں کہ یہ تو ہمارے جیسا ہے انسان یوں ہی دعویہ خدا کی طرف سے نا مزہی آتی ہے کہ بری جاتا ہے یہ خدای اکبار تو اس پٹنا ہوں افتتو نسحت وانتن تبسرو یہاں دیکھتو بھالتو اگلو فکر کے مالک ہوتے ہوئے تمہاری قفیت یہ ہے کہ ایک جھوٹی بات ہے اور اس کو بنید پر سکلے جاتے ہو میں نے کہا تھا نا کہ استحر عربی زبان میں بنیادی طور پر کہتے ہیں کسی حقیقی چیز کو غیر حقیقی چیز بنا دینا غیر حقیقی چیز کو حقیقت بنا کے دکھا دینا اس قسم کا وہ جوب ہوتا ہے اس کے لئے صحت پلند آتا ہے کہ یہ ایک بلکل بھیوٹی بات ہے جس کو یہ حلوم سچی بات کہ بکار راپنی طرح سے یہ بھلی ہوئی چیزیں کہتا ہے سبازی طرح سے آئی ان چیزیں یہ ہے اس کے تحر کیا کہتا ہے ورنہ ہمارے ہیں تو وہ جادو اس کا درجمہ کر دیا جاتا ہے کیا تم جادو جو قبول کرتے ہیں وہ جادو کی تو پہلے ہی اس نے یہ کہا جا کہا ہے کہ یہ کرامات کی کوئی بات نہیں ہو رہی کیوں وہ جادو تو وہاں کارتی ہے اس نے جادو تو ہوتا ہے راشنل ہے اس میں تو دلیل کا ذکر ہی نہیں ہوتا بنجاش ہی نہیں ہوتا وہ تو بیینہ لے رہا ہے تو وہ ہی ایک جادو کہتا ہے وہ تو کہتا ہے ہاتھ و برہانہ کو استحر کے معنی یہ ہیں بنیاد بات کچھ اور ہے بتاتا کچھ اور ہے کسے اکتے ہیں کہتا ہے وہ انتم تفسروں تم تو اکل و فکر سے کام لے رہے ہو نا یہاں پر چلوں میں آیا اکل و فکر سے کام لینے والا اس قسم کے فریم میں کیوں آ جائے یہ کہتے ہیں مہموں کو جائے دیکھیں اور دکھتی ہوئی رب بھی ہوتی ہے دوسرے سے یہ کہا جائے کہ میاں تم تو اکل و فکر کے مالک ہو بڑے ہوت مانگ ہو سمیدار آدمی ہوں تو میں گیا ہو یا تم اس کی بات مانتے ہو تو ذرا سا اس کے انبر آنا تو بھی ہوتی ہے اور اگر چوٹے سے کہا جائے کہ تم نے دلکل اُلجا پتھایا گا تم لالی یہ سمجھ نہیں ہوں کس کا رد عمل چانٹا ہوا یہ اداساں ہلا رہا ہے ہم سی بے گو ہوئے بالکل حضیدان امان نے کہا لگ پکلی ہے تم تو بڑے صحیح اگلے ہوش ہو دینہ وار ہو دینہ ہو دانہ ہو تمہیں کیا ہو گیا تمہیں جانتے ہی نہیں کہ تمہیں دھوگا نہیں جا رہا ہے یہ عجیب چیزیں ہیں آہ اس کے جواب میں رسول میں صرف اتنی کہا قائلہ ربی یادم القول تِسْتَمَائِ وَالْقَالِ جو کچھ میں یہ کہہ رہا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں میری اپنی بشر برہوں تو میرے تو علم کی کوئی حدود ہوسی اس سے آگے تو بھارحال جائی نہیں سکتی نہیں جا اور یہ جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ تمہارے اس قدر بظاہر کامیاب پروگرام کے خلاف کہا جا رہا ہے کہ تباہی آئے گی کوئی بشر میں یہ بات کہہ سکتا ہے یہ تو غاب کی بات ہے جو کہہ رہا ہے یہ وہی کہہ سکتا ہے کہ جو عرض و سمار کے عید کو بھی جانتا ہے یہ اس کی طرف سے سمی بھی ہے وہ علیم بھی ہے تم خفیہ مشورہ کرتے ہو اسے بھی وہ سنتا ہے اور جو کچھ وہ کہتا ہے علم کی قناہ پر کہتا ہے یہ عربی دبان کے جو جو سین ہیں نا عزیز آن من یہ سیروں کے وزن پر آتے ہیں سمیون علیم عجیب تیز ہے یہ دبان و قرآن پہنٹا ہے یہ باب عربوں کے ہاں یہ دبان اتنی سائنٹیفک ہے عزیز آن من جو لفظ اس وزن کی اوپر آئے گا اس میں ان کے قائدے کی ان سے استمرار پا جائے گا یعنی مستقلن وہ ایسا کرنے والا ہوگا عالم تو ہو سکتا کہ ایک وقت میں ایک بات کا اس علم ہو دوسرے وقت میں دوسری بات کا علم نہ ہو لیکن علیم ایسا نہیں ہو سکتا یہ باب وہاں آئے گا جہاں استمراراً وہ چیز چاہیے گا کہ اس کی یہ حالت نہیں ہے کہ کبھی تو اسماری بات سن لی کبھی نہ سنی کبھی کچھ جان دی ہے کبھی بات دوب ہو یا نہیں جانتا تھوڑی تھی بات جانتا دوسرا علیم واقعہ دیا ہے ہم بالقالو ازغاث احلام کچھ ان سے آگے کہتے ہیں کہ یہ یہ جو کہہ رہا ہے کہ مجھے ذہی ہوتی ہے جنبریب آتا ہے یہ خابن دیکھتا ہے اور خابن بھی دل ملی بھی رہا جاتے ہیں کہ بابین ہوتی ان کو کبھی بھی نہیں رہی رہتا ہے استحزاق خابن اور اور پریشان خابن جسے ہم چھلیں خابن بھی اس کی سن کی خابن اس میں تو کی نام یہ سب تیز علیتہ جو کہتا ہے بلی افتران ہو خلوضہ کرتا ہے یہ یعنی اگر یہ تیز ہو جائے تو پھر وہ یہ دستامنے والا ہے اس کے مطلب یہ بھی جانتے ہیں کہ بڑا سمجھدار ہے عام باتیں جب ان کو کہتا ہے دلائر لاتا ہے خید لاتا ہے اگر یہ کہا جائے کہ مجھے صاحب یہ سامسا کروشان خابن ہے اس کی تو پھر کہا جائے گا کہ یہ دو عام باتیں تو تم چھتے ہیں کتنی علموں پر کی باتیں یہ کرتا ہے تو پھر یہ تیز کروشان خابن تو نہیں ہوتا ہے یہ خابن تو نہیں کہ اس پر آہا ہے نہیں 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 یہ بات بھونیا ہے صاحب یہ دل پر یہ ان چیزوں کو غلہ کرتا ہے پھرے پھر یعنی یہ چیزوں جو ہیں قرآن کی جو مختلف گوشوں سے مختلف قسم کے اطراب آتے ہیں اور معافیوں میں تو مختلف سطحوں ہوتی ہیں ہر سطح کی طرف سے اس سطح کے مطابق اطراب آتا ہے تو اطراب دا پھر نہیں ہوتا ہے کیوں ہی خابن دیکھتا ہے ایسا کوئی جھوٹا ہوتا نہیں ہے کیونکہ کریکٹر پتان ہے جو بھونیا ہے دوسرے کہتا ہے نہیں نہیں بتانی نہیں بنا ہواہی ہے اب تک جو تب نظر آرہا ہے بلہ دو بلہ آنیا ہے اس طرح ہو خدا کرتا ہے خدا کی طرف تیسری طرح سے آئی نفیر پھر بما رہتا ہے میں نے شایر ہونے کہا چاہی ہواہی ہے ہاہہہہہہ دون تک ان ترینیسلی اور اس کے مطلق تم ہاؤں گا کے لیے اب میں آپ کو خوکر رہے اور استدیری اس کی لے رہے اور یہ کرو اور وہ کرو اور کچھ کرو کیا بات تھی اس قوم اور کیا بات ہے قرآن شائر کے مطلق اس قوم میں بڑا اونچا جانتا شائر کا برزہ بڑا جانتا شائر کے مطلق ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ انٹویشن الہام ہوتا ہے شائر کے مطلق یہ کہتا وہی جو میوز آتی ہے نا وہ یونان کے ہاں سے شائر کی طرف یہ اس میوز کے قائد کہتے ہیں کہ شائروں پر یہ کہتی ہے پھر یہ شائروں سے کام بڑا لیتے ان کے ہوں تو قبائلی حتبیت انتہا تک بہنچی ہوئی یہ ایک دوسرے قبیلے کے خلاف طورات سے جنگ تو بہت کم پہتے ہیں بدنام کرنا جو تھا یہ تھا بڑا جا اور یہ علموں کی بھی صورت یہ تھی کہ ہر جیز برداش کر لیتے تھے بڑی ویون قوم تھی تھا لیکن عزت کی بدنامی جو تھا اسے نہیں برداش کرتا مطلع کریم ہونا ان کے ہاں متوازف ہونا ان کے ہاں بڑی ویون ہر وقت بردت ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ کوئی راہ چلنے والا اور وہ راستے کام سے یہ کوئی جنرل آپ جنرلی صدق بنی ہوئی تھی سہراؤں کے اندر دور رہتے ہیں فیدر دیودر ادھر فیدر آنے جانے والا جس میں بکلت کی جائے کوئی خیمہ نظر آیا وہ وہاں آگے کوئی آگیا تھا ہے کنو سبھی پوچھنا ہی نہیں کہ تم کس کے میٹے ہو راستے کا میٹا اور اگر اب یہ نہ آیا کہ تمہارا ہوں تو سوال ہی نہیں آگا یہ بیوز سبھی کہیں اگر کسی اشت کے مثل کوئی ابنے سبیل یہ کہہ دے کہ میں دیا تو تھا خانہ لیکن ماتھے پہ کچھ اس کے میں نے دیکھا شکن پڑھے گئے اتنی کی بات کوئی کے لیے کہی قبیلہ بھوٹے مر جاتا اور یہ کام وہ لیتے تھے شائروں سے میرے کے لیے پھر جو جو لکنی تھی ان کی نہیں ان کے جو شجرہ مصد چلتا تھا ان کے اصلاف میں سے پوری ایک اس کے مطلق اتنی بات کسی شہر کے اندر کہ اس کے ہاں سے بھلا نامان بھوٹا گیا تھا خبر کر دیتا تھا چلتی تھی پھر یہ کیا شیر تو زبانی یاد ہو جاتا ہے مطلب تو وہ پوچھتا نہیں تھا اور ان کے ہاں تو نہ لٹریری کوئی کتاب تھی نہ دکھنا پڑنا تھا اس کام کے اندر لیکن ہزار ہاں شیر یاد ہوتے تھے ان میں تھی آخر اور ایسے شیر کو پوچھو لے کیسے گھونتے تھے تو شائروں سے یہ کام بھی ہو جاتے تھے تو وہ یہ شائروں کی ہنگیت بھی تھا شائروں کے مطلق یہ عقیدہ بھی تھا کہ نوز بھی آتی اب اجدان بھی ہو لیکن عزیزان امان میں تو کہتا ہوں اس کام کے مجھے توائی جاتا ہے وہ شیر ہے نا اس کا شائر کا کیا شیر ہے وہ یہ تو کیا ہو جائے گی ان کو محبت مجھ سے باکہ یہی ہے کہیں میرا محبوبے نہ بڑھتے تو مڑھا شیر کہیں اس کو دے دے تو تو صحیح اس کے ساتھ تو ایک طرف تمہیں اس سے محبت ہو جائے گی تو راکھی تو بارا انتخاب بڑا آدھی جائے ان عربوں کے اوپر جب نظر جالتے ہیں تو وہ قرآن کے عرب ماننے والے تو ایک طرف رہے ہیں یہ جہلیت کے عرب جو ہے وہ محبوب بڑھتے ہیں شائر کی اتنی علمت ہے ان کے ہیں اتنی اہمیت ہے ان کے ہیں لیکن حقیقت کو نہیں بھولتے کہتے ہیں ام جو کول ہوں نا شائر ہوں یہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں یہ بھی شائر ہے اور آگے شائر ہے تو پھر جبرانے کی کیا بات ہے اس کو تو آسمان کی گردشیں میٹھا دیں انہیں بھولتے ہیں زمانے کی گردشیں اس کو میٹھا دیں شویر میں یہ اپنی قوت ہوتی نہیں ہے کہ زمانے کی گردشیں کو مقابلہ کر جائے تمہیں ہمیں کچھ اس کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں یعنی امدازہ لگائے کہ شائر کی عظمت اتنی ہے اہمیت اتنی ہے کہتے ہیں الہام ہوتا ہے اس کو کار اتنا دیا جاتا ہے لیکن یہ صحیح جتے یاقف ہے کہ اس میں پاہداری نہیں ہو زمانے کی گردشیں اس کو میٹھا دیں گی کیوں برگاہ کرتے ہو کہ اس قسم کے مشورے بھولے جاتے ہیں پر اگرام مناتے ہیں اس کی میں کام جاتے ہیں اور شائر ہے جو شائر ہے تو شائر کو زمانے کی گردش آپ میٹھا دیں گی اور زمانے کی گردش میٹھا دیں گی جاتا ہے بات سوامنے آگے ہوئی ہے سن دیں گی ہے شائر کے متعلق بھی قرآن نے کہا ہے حضیل صاحب تجھے بہت 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 دعایہ کرنے ہیں آہ سوڑا شہرات شائر کے متعلق شائر کے متعلق بھی لیکن وہ خالص جذباتی ہوتا ہے کوئی متین مقصد جو مندل سامنے نہیں ہوئی ہے ایک ہی غضل میں ایک شہر میں پہلے میں دیکھئے تو یہ فراز کے رونہ رہ رہا ہے کہ ساری عمر ہماری گزر دے گی یہ ساتھ پچھ ہوا تھا اگلی شہر میں کہیئے کے ساتھ غزال کی لذتیں آپ کو کیا بتائیں یہ ہم نے مانی کیا یعنی تو دو مختلف مانی کی غضل میں نہیں ہے یہ غضل کے دو شہروں میں یہ کیفیت ہوئی ہے کبھی اس رکیب کے اور روسیا کے خبر مارتے ہیں کیا کیفیت ہوتی ہے کبھی یہ ہے کہ تم جانو جو تمہیں رسم و خیر سے جو تمہیں رسم و راہ ہو کئی بات ہی نہیں ہم سبھی بکھے رہے ہوتے کیا جناہ ہو گئی یہاں کسی دیل ہوتی ہے یہ نہیں یہ بات ہی نہیں ایک دائی علقلات کے سامنے ایک متین نسبل این اور منزل ہوتی ہے جذباتی انسان وہ ہوتا ہے کہاں کھریج دورا کھریج مزا ہون سامنے ہیں ہون دے ہیں گاڑیاں دے ہیں پھرکتے ہیں سب ادر کے چل پڑے پھرکنے کے چل پڑے کیسے چل پڑے کہتا ہے علام کرا انہم تیکل لبادی یہی مو اوٹوں کو کبیماری ہو جاتی تھی جسے جھوٹی پیاس کے لیے پیاس لگی ہوئی ہے پانی پیوے کی پیاس کوئی پیاس وہ پانی ان کی پیاس ہو جائی نہیں سکتا ہے اسے کہتے تھے ہم ایسا اونٹ جس کے جھوٹی پیاس کی بیماری لگی ہوئی ہے اور وہ ہر وادی میں ہر دیابا میں بھٹکتا پھر رہا ہو پانی کی تلاش میں پانی ہے یہ پیاس بجتی نہیں بھٹک یہ بھی نہیں کہ کوئی متین وادی ہے کبھی اقرار کی وادیاں کبھی ارکار کی وادیاں کبھی الہاب کی وادیاں کبھی جوان کی وادیاں پھر رہا ہے اور وہ پیاس ہے بجتی ہے ساری انہیں اس کو دیکھو کیا بات ہے دو بات پھر کلے غادی کہا اس شخص تو فرید میں کیا بات رکھتی فرید میں رکھتی ہیں وہ مشاعرے میں بابا کر لگارہ لگا بات ہے مشاعرہ لوٹ نہیں آئی وہ لوٹ کے لئے اندھا کی آنو آن جتی وہ چکل آیا پیسے بڑھو وہ چاندنی کی چاندنی کا برج تھا ننگوں کی وہ جودے سمیتے والا نہیں تھا وہ لوٹ پھر چودار کے ہو جالے آئی شرابت کا دقاظت مت ماری ہوئی شاہر نہیں شریف بندہ پھر انہوں کو مٹھائے گا تو موٹ لیا اور جب گئے گا تو جودہ چودش ہو گیا ننگوں پھر رہا ہاں زواز میں جاتے ہیں کہتا ہے کہ اس کو فرید میں کیا بات رکھتی ہے کہتا ہے کہ یہ فرید میں رکھتے ہیں یہ جو پیچھے ہوتے ہیں ان کی یہ قبیت ہوتی ہے وہاں سے مچڑا ہونے میں پھر ساکتے ہیں تمہیں پتا ہے کہ جو پیچھے لگنے والے ان کے یہ ہے ساکتے ہیں کروہ کی تعداد میں آئیں گے اور جائیں گے تو جہاں جہاں سبزی ہوگی ساری چارکے لے جائیں گے ایساں دوڑا خلف کر کے رہ جانے ہیں اس میں سبزی کو انہیں جانے دیتے ہیں یعنی ساید اس کے پیچھے چلنے والوں کے مطلب یہ بات کیا ہے اس کے مسلس یہ کہنا کہ جھوٹے جل بات اس کو لیے یہ بارے مارے پیسے ہیں کہا شاہر تو یہ ہوتا ہے اس لیے تم اسے شاہر کرتے ہیں شاہر آہا رسول ایک گائی انقلار اور اسے تم کہتے ہو کہ شاہر کیا بات قرآن میں یہ کہتے ہیں لَنَا أَلَّمَّا هُشِّرَ ہم نے اسے شاہری نہیں دکھائی کتنی بات بڑی تھی کہنے کی قرآن ہے وَلَا يَمْ بَغِبَهُو ایک دائی انقلاب کے شاہر میں شاہر ہی نہیں ہوتا کہ وہ شاہری کرتے ہیں آئیم بہی نہیں شاہری نہیں ایک مطیم مطولین سامنے ہے اس کا پہنچنے کی اس کا اس کے حصول کی طرف سچی ہے جوٹی پیات نہیں ہے ہر قلن اس کی طرف اکتہ کلا جا رہا ہے ساری زندگی میں ایک لفظ سناسا نہیں سنو گئے اس کے حق کے دوسری طرف ساتھ چلنے والا بھی کبھی یہ دو ہے کہ جان تک دے دیں گے کہ بیدل ثابت نہیں ہوں گے یہ یہ کیسے ہو کہ بل ہوا شاہر ہو شاہر ہے شاہر یہ کچھ کیا کر دے ہر جہتنا بے آیت سما فرشل الہوہون پھر وہی تفاہ کہ ماننے کی بات جب ہی ہے کہ میں جب ہی ہے اور آخر میں لفظ کی بات سبھی قرآن میں کرتا ہے مہا آمنت قبلہ ہم من قریت احمد ناہا آفا ہم یوں من ہم رسول دیکھو تو یہ قرآن صاحب کا جلدی تیری باتیوں کو تمہارے جاتے رسول انہیں بھی آئے انہوں بھر وہ بھی جھوٹے رہے یہ سارا کچھ انتوی باتاتے رہے جن کے مفاد پہ ضرد پڑتی ہے وہ ان باتوں سے ایمان باتے نہیں لائے اس لیے کہ آپ ہم سمجھتے ہو کہ یہ ایمان میں بڑھنا پیرہ بھی 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 کسی لیے دکھران میں کہا کہ رسولوں کے ساتھ ہم نے کتاب دے گی وہ انظرن الحدیق اور شنشیر سارا شگاہت نہیں آخر میں یہ اس حربے پہ اتراہ کرتے ہیں اس جماعت کو ختم کرنے کے لیے میدان جانگ میں آ رہے وہاں حق و حداتت سے پیسل ہی ہوتی ہے اب جہاں تک اندیب طورت کا یہ طورت نہیں ہوتی تو پھر یہ چیز ہے تو چون میں طبعہ ہوتی ہیں یہ بھی جسی طرح سے طبعہ ہیں بار 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 رکھ لگائے چلے جاتے ہیں کہ انسان کیوں ہیں انسان کیوں ہیں ماں فاصل فطرت کیوں نہیں ہیں موزے کیوں نہیں دکھاتا اس سے پیشتر بھی جبنے رسول آئے ہیں وہ سارے کے سارے انسان کے تو جان بھی تاتھ قرآن مکتا ہے مرضی سے کہا ان سے کہو کہ شدہ ہو تو ان کی طرف تو یہ کہتے ہیں رسول کو ہی نہیں آیا تھا یہ اہل کتاب تو یہاں موجود ہیں ان سے پوچھو جو ان کی طرف رسول آئے تھے انسان تھے یا فرشتے تھے یہ اعتراض تمہارے خلاف کی پتے ہیں یہ اعتراض تک جواب ہے کوئی بھی ایسا رسول نہیں آئے تھا کہ وہ اس قسم کا انسانی پیشر میں نہ آیا ہو کہ کھانے بینے کی بھی احتیائی نہ ہو یہ بھی صورت ہو کہ ہمیشہ یہاں بیٹھا ہوا ہے موت بھی نہ اس کو آتی ہو یہ تبھی جسم کے ساتھ یہ آیا تبھی توانین کتابیں جیئے تبھی توانین کتابیں ان سے محبتاری ہو گئے سوال تو اس خرد کا ہے نہیں اس کے جسم کا نہیں ہے سوال تو اس بات کہا جو وہ کہہ رہا ہے یہ سمجھاؤ ان کے ساتھ اور یہی ہے وہ بینہ اور دریب جو وہ پیش کرتا ہے سننا صدقناہم الوعدہ فانجائناہم ومن نکاو وعدتنا المسرفین اور پھر ان سے کہو کہ انہی سے پوچھیں یہ داتانے بھی کہ جنہوں نے اس قسم کی حق درمیاں کی تھی اور صداقت کی بات نہیں مانی تھی کس طرح ہمارے وعدے ان کے لئے پورے تھے جنہوں نے یہ دات مانی تھی کیسے ان کو ان مصطلعات سے نجات نہیں دی اور جنہوں نے اصراف برتا تھا کس طرح سے وہ تباہ ہوئے ان سے کہو تمہارے ہاں ایسا نہیں ہوا تو ان سے پوچھو جو اس کے شاہد ہیں تاریخی سردشنیں بتا دے گی کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اور ہم سوال یعنی آج نو تک پہنگے عزیزان امان دکھنی آج سے ہم آئندہ دیں گے ربنا تفضل منہ سوال یعنی آج سے پوچھو